اللہ دوستو کیسے ہو آپ سب آج ہم بات کریں گے جو مجھے بگس ملے ہیں ون یو اے ٹیو بیٹا میں نوٹ نائن پر جو ریسنٹلی آیا تھا اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستو پہلا جو بگ ہے بیٹری کنجمشن جو کی زیادہ بڑھ گیا ہے یہ ون یو اے ٹو میں اور آشک کرتا ہوں کہ جو آنے والا سٹیبل اپ ڈیٹ ہوگا اس پہ یہ سیمسنگ فکس کر دے گا اور ایک چیز اور میں نے نوٹیس کیا دوستو جو چارجنگ ہے وہ تھوڑی سے فاسٹ ہو گئی ہے بیٹری کنجمشن ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے دیکھیں میں پورے ہول ڈے کا ہے یہ اور دیکھ سکتے ہیں میرے کو دو بار چارج کرنا پڑتا ہے ڈیوائیس اور جو بیٹری ڈرین ہے اگر آپ یوٹیوب ویڈیو وغیرہ کچھ زیادہ دیکھتے ہیں تو بیٹری کنجمشن مطلب سکرین آن ٹائم بیسیکلی وہ بہت کم مل رہا ہے سکرین آن ٹائم اور اگر گیمز وغیرہ آپ کھیلتے ہیں تو بہت ہی فاسٹ ڈرین ہو جائے گی بیٹری اور میں نے آپٹیمائز کر رکھا ہے اس کو سیٹنگ میں بھی اور میڈیم پاور سیونگ پہ بھی میں نہیں رکھتا آپٹیمائز پہ ہی رکھتا ہوں اور جو ایپ پاور منیجمنٹ ہے اس میں میں مطلب ایڈیپٹی بیٹری پہ بھی رکھتا ہوں لیکن پھر بھی جو مجھے بیٹری بیک اپ ہے وہ پہلے سے جو ہمارے انڈرویڈ پائی میں تھا اس سے کم مل رہا ہے اور ڈیوائیس کیر میں جاکے اگر آپ بار بار منس سے آپٹیمائز بھی کرتے ہیں تو بھی زیادہ کچھ چینج ہوتا نہیں ہے بس کیش موم کیش میموری اور جو آپ کی ٹیمپریری فائل سے وہی ڈیلیٹ ہوتی ہیں باقی ایڈیٹیز رہتا ہے کچھ زیادہ اس میں بیٹری جو بیک اپ ہے اس میں کچھ زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے دیکھیں میں آپٹیمائز کرتا ہوں ابھی بیک گرونڈ اپس کلوز ہوتی ہیں سٹوری سپیس فری ہوتا ہے بس اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو آنے والے ٹائم میں آشاء کرتا ہوں دوستو کہ سٹیبل اپ ڈیٹ مل جائے گا اور تو یہ تھا دوستو چلی اب نیکس پوائنٹ کے طرف بڑھتے ہیں جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے اس پین کا جو ٹرانسلیشن کا جو بگ ہے اس کے اندر وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہی آپ شورٹکٹس یا ڈبل کلک کرتے ہیں اس پین پر جو اس کا بٹن دیا ہوا ہے اس پر ایک ٹرانسلیٹ کا فیچر آپ کو دیکھے گا اس پر آپ کلک کرتے ہیں اور کوئی بھی سائٹ وغیرہ یا کہیں پہ بھی آپ اگر اس کو ہولڈ کرتے ہیں ٹاپ پہ مطلب تین ٹچ نہیں کرنا تو راؤنڈ سرکل ایک روٹیٹ سا ہوتا ہے مینس ٹرانسلیشن کا آپشن ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بھی اس پین ہے جہاں پہ بھی ہور کر رہا ہے اس ٹیکسٹ پہ لیکن یہ ایرر آپ نے دیکھا دوستو سکرین پہ یہ کیو سی آر کا ایرر او سی آر کا ایرر سوری او سی آر کا ایرر یہ شو کرتا ہے میں نے کلیر کیش اور کلیر ڈاٹا دونوں کر کے دیکھ لیا اور دوبارہ اس کو کر کے دیکھا یہ دیکھیں ہور کرتے ہیں جیسے کسی ٹیکسٹ کے اوپر تو یہ جو سرویس ہے یہ بار بار سٹاپ ہو رہی ہے تو یہ تھا ایک بگ ہے دوستو میں نے دیکھنری انگلیش تو ہنڈی اور اس کو بھی اپ ڈیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ تھا دوستو چلیے نیکس پوائنٹ کے طرف پڑھتے ہیں تو تیسرا پوائنٹ ہے نیٹ فلیکس کے انسٹالیشن کا ایرر دوستو یہ سیمسنگ نے جب اپ ڈیٹ نکالا تھا ون یو آئی بیٹا ٹو کا تو اس میں بھی سپیسیوک مینشن کیا تھا نیٹ فلیکس ہے اور جو ہمارا گوڈ لک اپلیکیشن ہے وہ دونوں ابھی کمپیٹیبل نہیں ہے انڈرویڈ ٹین کو لے کر تو یہ ابھی انسٹال نہیں ہو پا رہی ہے میں نے کوشش کی براوزر کتھرو بھی انسٹال کرنے کی جو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں چلی ٹائپ کرتے ہیں نیٹ فلیکس نیٹ فلیکس ڈاؤن لوڈ اور یہ اوپن جیسے ہی کرتے ہیں یہ پلیس گوگل پلے کا سمبل وو تھا شورٹ لنک تھا اور یہ دیکھیں your device isn't compatible with this version کر کے شو ہو رہا ہے یہ سیمسنگ نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور جلدی اسے ٹھیک کر دے گا سیمسنگ تو چلی دوستو نیکس پوائنٹ ہے ہمارا always on display میں جو clock option ہے دوستو یہ ہم جیسے ہی always on display پہ دیکھیں میں آپ کو setting پہ جا کے میں دکھا دیتا ہوں display میں چلتے ہیں اور last میں end میں ہمیں ملے گا always on display یہ سب سے last میں blue color کے box میں تو اس میں جو always on display جو ہم click کرتے ہیں تو show a clock notification کر کے جو شورٹ کرتے ہیں اس پر اگر ہم means clock style جیسے ہی choose کرتے ہیں تو دوستو اس میں error ملتا ہے آپ کو device restart کرنا پڑتا ہے یہ میں نے device restart کیا تھا اس لئے work کر رہا ہے نہیں تو یہ کبھی بھی means ایک دو دن میں آپ کو یہ clock style جیسے choose کرتے ہیں تو screen hold نہیں کرتی ہے means ہم اس میں clock choose نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جیسے device restart کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ تھا دوستو یہ کبھی کبھی issue face ہوتا ہے ہمیشہ ہی نہیں آتا چلی نیکس پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلا بگ تو یہ ہے دوستو navigation bar کا بگ جو کی ہمارا last بگ ہے اور بہت سارے بگز ایسے ہوں گے دوستو جو آپ مجھے کمنٹ میں بھی بتائیے جو آپ کو notice ہوئے ہیں جیسے ہم چلی دسپلی میں جاتے ہیں اور navigation bar میں ہم جائیں گے تو اس میں ہمیں دیکھے گا navigation button option پہلے دوستو پائی میں آپ نے گوھر کیا ہوگا جیسے navigation button پہ ہم click کرتے تھے تو جو نیچے navigation bar ہے اس کو کسٹمائز کرنے کا option ملتا تھا جو ابھی یہاں پہ نہیں مل رہا ہے ہو سکتا ہے سیمسنگ نے اس سے ہٹا دیا دوستو لیکن یہ بہت اچھا فیچر تھا جس میں ہم کسٹمائز کر سکتے تھے اور ہو سکتا ہے آنے والے جو stable update اس میں ہمیں مل جائے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس پور واشنگ ملable پونکس نگود پونکس نگود تینکس نگود پونكس نگود alu